موسیقی رمسین مبارا موسیقی ضروری ہے حائزہ کے لئے روزہ کی قضاء ہے نماز کی نہیں ہمارے عام طور پر یہ خیال پائے جاتا ہے کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے اس دن کا ہو جاتا ہے یہ خیال غلط ہے دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر نہیں کھائے پینگے تو روزہ کا ثواب مل جائے گا ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کا ایک ملا ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے یا الٹا گناہ ہے یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں بعض وقت اگدم شگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے دواہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے میں بے جا کی پابندی کے نئی روزہ رکھے چلے جاؤ جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ درست نہیں نبی سیدن الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیس اذا حادت لم تسلی ولم تصم فذالک من نقصان دینها رواہ البخاری حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیز آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی بہرحال جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو نہیں نا یہ لگ بات ہے کہ وہ ایک معذوری کی حالت ہے تو ایسے میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی ذکر اذکار اور تسبیحات کسرت سے کرنی چاہیے اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا نقصان پورا ہوتا ہے بلکہ جو ڈپریشن کی ایک حالت آنے لگتی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے آزما کر دیکھ سکتے ہیں اور نقصان دینها کے کئی ایک معنی ہیں یہ جو عربی لفظ ہے نا نقصان دین نقصان عربی میں کمی کو کہتے ہیں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ نقص نقص اردو میں کہتے ہیں خرابی کو ٹھیک ہے یہ میں اس لئے یہاں پر واضح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ان الفاظ کا صحیح معنی اور روح نہیں سمجھتے وہ بساوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں اب آپ دیکھئے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے لیکن اس وقت میں جو ایک تکلیف کی یا عذیت کی قیفیت ہوتی ہے اس کا صلاح بھی ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا یہ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے مثلا بازوں کوئی پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی قیفیت ہے تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ عجر کا سبب ہے اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا عجر دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تحجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشو خضو کی روٹین بناتے ہیں این ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے اب وہ کیا ہو گیا نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی تو بعض وقت لوگ نماز ہی چھوٹ دیتے ہیں وہ مشکل عادت پڑھنے لگتی ہے